اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدیب کہتے ہیں جس طرح میں نے اپنے یوٹیوب چینل میں زبا ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فیروز خان سے متعلق کہ فیروز خان عدالت میں پیش ہوئے چونکہ آج فیروز خان اور ان کی سابقہ آئے لیا علی زی کے درمیان بچوں کی حوالگی سے متعلق بچوں سے ملاقات سے متعلق اور بچوں کے حاجات سے متعلق مختلف درخواستوں پر سمات ہونی تھی آج علی زی جو ہے وہ خود عدالت میں نہیں پہنچے لیکن ان کے وقیل جو ہیں وہ عدالت میں پہنچے تھے جبکہ فیروز خان خود بھی پہنچے ان کے وقیل فائق جاگرانی اور دیگر بھی عدالت میں پہنچے جو آپ فوٹیج میں دیکھ چکے ہوں گے آج عدالت نے بچوں سے ملاقات سے متعلق فیروز خان کی درخواست پر فیصلہ ستنا دیا ہے جو کہ ایک بڑی خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ عدالت نے فیروز خان کو اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے بلکل عدالت نے فیروز خان کو اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے عدالت نے اپنے حکم نامہ میں یہ لکھا ہے کہ جو کہ فیروز خان بچوں کے حقیقی والد ہے تو لہٰذا ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں فیروز خان ہر مہینے پہلا ہفتہ اور تیسرا ہفتہ ہے یعنی کہ ہر مہینے دو مرتبہ دو بار وہ اپنے بچوں سے ملاقات کر سکتے ہیں وہ پہلے عدالت آئیں گے اور عدالت کے اندر وہ اپنا سین ایسی اور پاسپورٹ جمع کرائیں گے اور بچوں سے ملیں گے اور ملاقات کے بعد وہ اپنے پاسپورٹ اور سین ایسی عدالت سے واپس حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہے اور جو ملاقات کی چارجز ہوتی ہے وہ بھی ان کو پی کرنی پڑیں گے جو فیس ہوتی ہے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ ایک باپ کو اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے سلطان اور فاطمہ جو دونوں ان کے بچے ہیں ایک تین سال کا ہے سلطان اور فاطمہ جو ہے وہ بلکل چھوٹی ہے تو یہ دونوں مائنر بچے ہیں ان دونوں کے درمیان جو ہے الہدی ہو گئی تھی اس کے بعد فروز کھان نے اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے حوالی سے متعلق ایک درخواست دائر کی تھی لہذا بچوں کی ملاقات سے متعلق جو ہے عدالت نے درخواست پرو فائسلا سنا دی ہے اور فروز کھان کو بچوں سے ملاقات کی اجازت دے دی ہے اب ہر ماہ پہلا ہفتہ اور تیسرے ہفتے فروز کھان اپنے بچوں سے مل سکتے ہیں یہ ایک بڑی پیشرفت ہے علیزے کے وکیل کا یہ آج عدالت میں موقف ہے کہ فروز کھان ان کے کلائنٹ پر جانی کے علیزے پر تشدد کرتا تھا اور انہوں نے تھانے میں رپورٹ بھی جمع کرائی پولیس کا ایمیلو اور دیگر شہادتیں بھی جو ہے انہوں نے آج عدالت میں پیش کر دی ہیں لہذا عدالت نے وہ جو درخواست اخراجات سے متعلق اور حوالی سے متعلق بچے اب کن کے حوالے کیے جائیں باں کے حوالے کیے جائیں یا باپ کی حوالے کیے جائیں وہ یکم نومبر تک چلیا گیا ہے درخواست پر سماع چلی گئی ہے لیکن آج فروز کھان کو اپنے بچوں کے ساتھ ملے کی جانت دے دی گئی ہے ان کے وقیر کے کیا موقف ہے وہ بھی آپ سن لیں جیے وقیر کیا موقف ہے وہ بھی آپ سن لیں جیے اور اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکراب کریں آپ کو بہت شکریہ ہم نے suit file کیا تھا for the maintenance of the miners بچوں کے جتنیہ maintenance میں ہم نے بچوں کی ایک ایک چیز ایک روپے کی چیز بھی جسٹیفائی کی تھی پر بچوں کی maintenance related ہم نے claim file کیا تھا جس پہ آج انہوں نے جواب جماع کروانا تھا آج انہوں نے جواب نہیں جمع کروایا کچھ انہوں نے آگے سے کلیم کیا ہے کچھ ہمیں آفر کیے وہ ہم دسکس کریں گے کہ کتنی ریزنبل آفر ہے اور اس سینس میں پھر ہم ان کو ریپلائے کر دیں گے جہاں تک بات ہے پچھلی اپلیکیشن کی تو انہوں نے لازٹ دیٹ پہ اس سے بلکہ پہلے والی ڈیٹ پہ انہوں نے ایک اپلیکیشن فیل کی تھی کہ ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگا کے کوئی کوٹ کے اکتیار کو ہم نے روکا ہے کوٹ کے اکتیار کو ہم نے کنٹرول کیا ہے ہم بچوں کے ویلفر کے اگینس جا رہے ہیں لیکن اس کے لئے ہم نے سارے پروف دے دیئے اس میں جو پوسٹ تھی وہ انسٹاگرام پہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کے سامنے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کیا وجہات تھیں جس کی وجہ سے ہم نے سپریشن کا جو ڈیوورس کا ڈیسیشن ہم نے ایسپٹ کیا ہے ڈیوورس ہمیں ملی ہے اور بعد میں ہم نے ہم نے کوٹ میں ایویڈنس بھی پروڈیوز کر دیا ہے کوٹ میں تصویریں بھی ہم نے بتا دیئے دکھا دیئے کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ دو سال کیا تشدد ہوا ہے ایمیلو رپورٹ ہم نے فائل کیے کوٹ میں کہ اس وقت ایمیلو رپورٹ ہے ایمیلو رپورٹ ہے یہ سیریس تھینگ کہ جب پولیس آفیسر سمجھتا ہے کہ یہ سیریس آسولٹ ہوا ہے سیریس قسم کیس پر انجریز ہوئی ہیں تو اس بندے کو اس عورت کو وہ ریفر کرتے ہیں ایمیلو کے پاس ایمیلو اس کے بعد میڈیکل ایگزمنیشن ہوئی ہیں وہ ساری رپورٹ ہیں وہ ساری رپورٹ ہیں ہم نے کوٹ میں پیش کر دیا تاکہ کوٹ بھی دیکھ سکے جو ہم نے بات اپنی اسٹیٹمنٹ میں ہم نے بات جو اپنی اسٹراغرام پوسٹ میں کیے وہ کوئی ہم نے انریزمل بات نہیں کی جو حقیقت ہے پچھلے دو تین سال تک ایک عورت اس معاشرے میں سہتی رہی ہیں وہ چیزیں ہم سامنے لائیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی بھی رہے ہیں پاکستان اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں پھر بھی ہم نے اس پہ کوئی اور پروسیڈنگ سے سٹارٹ نہیں کی ہم نے ان کو ماف کر دیا لیکن یہ کہ جب انہوں نے خود آگے سے ایلیگیشن لگایا سوشل میڈیا کی اپلیگیشن میں ہم نے اس کا جواب دیا ہے اچھا یہ اس تشدیت کی بات کر رہے ہیں آپ کی ایویڈنس آپ نے کورٹ میں رکھے کوئی ایسا ہمارے پاس ایویڈنس اس وقت موجود نہیں ہے اور ہم نے کورٹ کو یہ بھی انٹی میٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی سیچویشن ہے کہ بچے ہمارا جو فون تھا اس میں سے میموری ڈیلیٹ کی گئی تھی تو بچوں سے بھی کچھ چیز ہو سکتی ہے جو ہم اس وقت نہیں بتا سکتے ہیں میرے پاس میرے سامنے میری کلینی طرف سے کوئی ایسا ایویڈنس ہمارے پاس نہیں ہے جو چیزیں شاید پہلے ریموو ہو چکی ہیں آج میٹنگ اپلیکیشن پہ آرڈر تھا